موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری ٹیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات پرتاب گھر پولیس ہوئی لچار رنگداری مانگنے اور لوگوں کو دھمکانے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تاجہ ماملہ رنگدانی دینے کے لیے پورو سانسد کو دھمکی ورہ کول آنے کا ہے پورو سانسد مچلی شہر و پورو صدر ویدھائی کو کلپا چکٹوبر کو دھمکی ودس لاکھ کی فروتی دینے کے لیے کول آیا پورو سانسد سی این سنگھ نے بتایا کہ میں اپنے آواز پر لگ بگ ساڑھے گیارہ وجہ تھا تو ایک نمبر سے میرے پاس کول آیا جس میں کہا گیا کہ اپنا ای ٹی ایم نمبر اور پن نمبر بتاؤں تو میں نے کہا کہ میں بینک آ رہا ہوں وہیں بتا دوں گا تو فون کرنے والے نے بولا کہ بتا دیجئے نہیں تو آپ کے اکاؤن سے 2776 روپے کٹ جائیں گے اس کے بعد دوسرا کول لگ بگ گیارہ وجہ کے 45 منٹ پہ آیا اور بولا کہ دس لاکھ کی ویوستہ کر دو پھر تیسرا کول لگ بگ بارہ وجہ آیا اور کہا گیا کہ سوچنا کسی کو مت دینا نہیں تو گولی مار دی جائے گی اکت پکرن میں پولیس ادکشک مہدے نے بتایا کہ نمبر ٹیس کیا گیا ہے اس کی لوکیشن جھار کنڈا رہی ہے اکت پک گھٹنا میں جل سے جل کھلاسہ کر بدماسو کی گرفتاری کر ان کو جیل بھیجا جائے گا وہیں سام تک سانسا جی کو دو پولیس کرمی و شرکشہ کرمی پدان کیے گئے شہر کوروال پتابگر نے بتایا کہ اگیات کے خلاف 386 و 507 آئی پی سی کی دھارہ میں مقدمہ ڈرج کیا ہے اور جل سے جل اس گھٹنا کا کھلاسہ کیا جائے گا سر کچھ آراجت تتہ دوارہ آپ کے پاس پھون ہے دس لاکھ روپے کی رنگداری مانگے گئی سر کیا پورا ماملہ ہے بتائیں سر کل ساڑھی لگ بگ ساڑھی گیارہ بجے ہم گاؤں میں تھے اسے ہمیں پھون آیا پھون نمبر تھا جس سے آیا ہے نائن سیمن تری ٹو ون ایٹ نائن جیرو ٹو جیرو اور اس نے ہم سے کہا کہ میں بینک سے بول رہا ہوں اس میں جو آئی ڈی آ رہا تھا ٹرو آئی ڈی ٹرو کالا جو اس میں آ رہا تھا بینک تو ہم سمجھے بینک ہے تو ہم نے کہا کہ ہم سے کہا کہ آپ اپنا ایٹی ایم نمبر بتائیے اور کھاتا سنکھا بتائیے تو ہم نے کہا کہ ہم تو گاؤں میں ہیں اور ہم ایٹی ایم ہمارا ہم بھول آئے ہیں پرتاب وہاں لکھناو میں ہم 12 بجے اس بی آئی پہنچیں گے تو مہیں مل لے نا بینک میں بینک کمچاری ہو تو ہمیں مل لے نا اور ہم کو کھاتا سنکھا بھی نہیں یاد ہے نا وہ یاد ہے ہم گھر پہنچیں گے تو کرنا کہ نہیں بتائیے بھی نہیں تو آپ کا 2770 روپے آپ کے کھاتے سے کر جائے گا تو ہم نے کہا کہ کون کر جائے گا ہمارے ہمارے کھاتے سے اب کیوں کو ایک ہم بتاؤں ہے تو اس نے کہا کہ گالی گلو شروع کیا کہا کہ ایسا ہے بینک پہنچو تو ہم 10 لاکھ روپیاں نکال دو ہم سے اور دیدوں نے جو گولی مار دیں گے پھر ہم نے بھی اوپٹاں کہا پھر ہم بینک پہنچے تو ہم نے کہا بینک ربچاری ہوگا تو پتہ لگ جائے گا تو بینک میں ہم نے سب سے کچھ ہوایا کہ کوئی ہم کو منیجر نہیں تھے ہم او لوگوں سے پچھے کرمچاری سے پیسہ بھی نکالنا تھا ہم پاسیزہ نکالے بھی بینک سے تو ہم نے پتہ کیا تو کوئی دکھائی نہیں پڑا وہاں پر کون فون کر رہا ہے پھر ہم نے اس کے نمبر ملایا پھر وہی بات کی دس لاکھ نکالے کی نہیں نکالے بینک سے سر کتنے بجے آپ کے پاس فون آیا کل لکبہ کے ساڑھے گیارہ بجے پہلا فون آیا پھر اس کے پندرہ میرے بات دوبارہ فون آیا دوبارہ فون بارہ بجے آیا پھر ہم نے سسی سکلا آئے ان سے کہا کہ ملاو اس نمبر پہ کل سر کتنے بجے فون آیا کتنے بار فون آیا سر تین بار فون آیا دوبار ایک بار ہمارے ڈرائیبر نفس کو ملایا اور ایک بار سسی سکلا نہیں آیا آپ نے اس کی لکھت تحریر آج ہم نے اس پی کو بتا دیا تھا پھون کر کے اور لکھت تحریر کتوالی ہم نے دیا اور کوئی سائنی ہے سمیں انچار کتوالی ان سے میری پھون پر بار سر ساسن پرساسن سے آپ کیا مانگ کرنا چاہیں گے پھردیش کے نیتاؤں سے پھرساسن سے کیا مانگ کرنا چاہیں گے آپ ہم یہ کہیں کہ اس سمیں آپ سے کوئی بتانا چاہتے ہیں کہ کانون برواسطہ پھردیش میں بلکل ٹرپ ہو گئی جب ہم سے اس طرح سے رنگداری مانگی جا رہے یہ دس لاکھ اوپے کی تو عام جنتہ کہ کہاں سرکت ہوگا یہ بھارٹپا کی سرکار میں سر سپر نیتا سیہن سنگھ سے اگیاد برماسط ورہ رنگداری دس لاکھ اوپے مانگی گئے سر اس معاملے پر سر کیا کرنا چاہیں آپ پھروس آنسن پر اوڈا جوڑا بتایا گیا کہ ایک نمبر سے پھول آئی کیونکہ موائل پر جس پر اس نے ایٹی ایم کا پھین وغیرہ جانا چاہ ارسل لوگ پر ایسی پھولے آتی ان کے پاس جائیں انہوں نے کہا کہ ابھی میرے پھائی ایٹی ایم نہیں ہے میں پھر دیکھوں انہوں نے کہا کھئی بھائی کو بتا جنے جلدی سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں باتا پھاؤں گا ایک مجھ ان کے اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد پھون چگیا پھر دیکھوں پھر پھون آیا تو اس کے بعد دونوں لوگ میں یہ چھارٹ ہو رہی اس کے بعد دونوں لوگ میں کلوائے جا رہا ہے اور اس کو گھرہتان سننے کا پریاس کیا جگہ موگتنا منجے پھل موسیقی